موسیقی چار دیوار دعویہ جی پوری زمین میں کوئی ماں نے ایسا پیدا کیا نہ پیدا ہوگا حضرت جو ان بغیر چار دیواروں کے یہ دو چھوٹے سے چھت کھڑے کر کے دکھائیں اللہ کہتے ہیں قرآن میں ان چار دیواروں کے بغیر تیرا چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھ میرے سیالکوٹ میں آسوان کے نیچے مجھے کوئی پلر نظر نہیں آئے آپ کے ادھر تو نہیں ہے میں ادھر جی پرسوں بورا بھی آڑی گیا تھا وہاں ہی نہیں آئے میں ادھر تھوڑی دیر پہلے کراچی ہو گیا وہاں ہی نہیں آئے اللہ کہتے ہیں دیکھ بندے تیرا چھوٹا سا چھت چار دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا کبھی دیکھ ہم نے دو نہیں تین نہیں ہم نے ساتھ کھڑے کر رکھے ساتھ کھڑے کی ہیں ہاں جی ادھر دیکھے کونہ مادیت پرستی کا غلبہ پیسہ ہمارا کعبہ کبلہ بن گیا دیکھے کونہ میں کہتا ہوں نا جاؤ دور چلو نا جاؤ دور جس کو دین میں بار بار دیکھتے ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے خود ہی کو دیکھ لیا پھر میاں صاحب بولے فرماتے ہیں خود کو دیکھ لیا اور پھر میں اپنی طرف سے نہیں آگے کہ یہ حرم ہوگی کی کرنا کری میں قرآن سنا رہا ہوں حضرت بیٹھے اللہ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا قرآن سنا ہوں گا آپ کو اپنے محبوب کے مبارک فرمان سنا ہوں گا آپ کو میں نہیں کہہ رہا دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے بندے دیکھ خود کو اپنی آنکھیں دیکھ اپنا ناکھ دیکھ اپنے دان دیکھ اپنے دبان دیکھ اپنے ہون دیکھ چال نہ دیکھ کچھ بھی پھول کی بات بات میں کر لیتے ہیں اپنا انگوٹھا ہی دیکھ حضرت جی کوئی کوڑ نہیں لکھے مثلا میرے انگوٹھے کا کوڑہ یاراں بھائی بزرگان دا یاراں ترہی اپل صاحب دا یاراں چوی حضرت صاحب دا یاراں مجینے اس نے سب کے انگوٹھے پر ایسے گول لائنیں لگائیں لیکن لائنیں دیا ہوں کہ میری دینہ روح زمین دے کسے بندینہ نہیں مل دیا ہے خیال لگائیں کسی کو چھوڑو اور میرا اپنے ہی دائیں ہم اٹھا میرے بھائیں سے نہیں مل دا ہے قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنا دا قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بنا دا حضرت کسی فیکٹری میں نہیں بنا کوئی انجینئر نہیں کوئی سکیچ نہیں کوئی ڈائی نہیں یہ نہیں ہوا کہ آنکھیں آسٹیلیا سے مگوائی گئیں یہ نہیں ہوا دانت کینڈا سے امپورٹ کیے گئے یہ نہیں ہوا کہ دل اٹری سے مگویا گیا یہ نہیں کہ گردے سپینڈ سے مگوائے گئیں نہیں کیا ہوا ہوا اللہ دی اسف دی رکم فل ارہامی کیف آیا شاہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں بنایا دیکھ دیکھ کیا تو دیکھ تو صحیح تو دیکھتا ہی نہیں چل نہ ڈکل باہر شیشے میں کتنی بار کھڑا ہوتا دیکھ اب مجھے یہاں پھر اپنے پیر و مرشید کی بات یاد آپ حضرت آستانہ مبارک تھا جی سارا دن لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا سب کو اس کے مطابق دیا جاتا تھا جڑا کیسے جو گا میں نہیں ہوتا حضرت سلمان ہے نو ایک بسکوٹی دے شڑو حضرت حضرت کچھ نہ کوئی جڑا چارہ میرے کسے جو گا نہیں حضرت فرمانا اینو ایک اکیلہ ہی دے شڑو خالی نہیں بھیجتے تھے جس کا جتنا ظرف ہوتا حضرت دیکھے بھیجتے تھے اللہ وہ حضرت جی بندہ آگیا حضرت کے بات دانتوں سے بات یاد آگئی بندہ آگیا حضرت کے پاس بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا ویلڈ ڈریس گھڑی بڑی قیمتی کوٹ بڑا آلہ شوز بڑے زبردست وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو ہوتا رہی تھی میں بھی بڑی قیمتی ہوں اس کا یہ دانت نہیں تھا ایک بار ہی آیا ٹور گیا جایا کرو پاکان دیکھو رحم ہوئی جاندہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے لائش کا جلیس ہو ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نواز دیا جاتا ہے ہم نے تو قسم ہی کھا لیے کہ نہیں جانا جو نہ کوئی بڑا غلطی یہ ہی کٹنی نہیں عادت ہے میں وہ مچھاں نا معاملہ میں نہیں اس کو کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے میں کروں گا غلط ہے اللہ معافی جے دے ہماری اس گلتی مجھے میں نہیں یہیں گلنہ کر دیں نعرہ کے دڑ گمار کھائی بندہ ہی اٹھ کے گال پہجے پہ سارے ڈرے بیٹھے رہے وہ مجھے اس دن بندہ آگیا کہتا ہے مچھاں بڑی ہیں میں یار غلط ہے میں ہی معافی مانگنا تو ہی مانگیں لیکن تینوں مچھاں ہی لبی ہیں نای تھدے داری نہیں لبی ہے میں اڑا سینئے جو قرآن ہی نہیں لبا جڑی سیرتے میں آج پاگر نہیں بنی دیا ہے بخار ہے مجھے میں پاگر بھی نہیں دی سی جائے جڑا نبی علیہ السلام دے مسلحے دے بیٹھاؤں بھی نہیں لبا ہے بھئی اب جب آپ ارادہ ہی کر چکے ہیں کہ ہمیں تلاش ہی نقص کر رہے ہیں نہیں بیٹھا ہم ارادہ ہم نے نہیں ٹونڈنے نقص نے ہم نے ہم نے ذین بنا دیا ٹونڈنے نقص نے اور نہیں بھئی یہ ذین بناو خوبیاں ٹونڈنے ہیں سارے سونے لگو گئے یہ ہم نے وہ جو اینک لگا لیا گلتیاں دیکھنے والی بھئی اس کو پھینک ہو کہیں اس کو پھینک ہو کہیں اور کہیں سے وہ اینک مانگو وہ اینک لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور کمال جاؤں جنہوں نے یہ اینک لگا لی خواہجہ صاحب فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی برا ٹونڈن چلنی یا جگ میں برا نہ کوئی جدو آپ نے آب ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی اینک ہی ہم نے وہ لگا لیا جس میں نظر ہی نم فاتی ہیں نہیں وہ اینک تلاش کرو جس میں خوبیاں نظر ہی زندگی گزارنے کا مزا آ جائے گا حضرت شیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے روز ماہ مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں زمانے گزرتے ہیں کارکر جمن چڑیاں تھے کارکر جمن کان کدی کدی تھے کتے کتے جمدے ہنس جنادہ نہ آ رہے زمانے گزرتے ہیں مالک بن دینار پھر ماں پیدا کرتی ہے حضرت نے گزر کے جانا تھا راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا حضرت سے بوز رکھتے تھے ان کو پتا چل گیا حضرت نے لنگنا ہے انہوں نے سارے پینٹ جون مانگموں کے سوا کٹھی کر لی جب حضرت گزرے گئے نا تھے حضرت نے سوا سوٹنی گئے جب حضرت گزرے گئے نا انہوں نے چھات پہ کھڑے ہوکے حضرت کے اوپر راک پینکی آپ اوپر دیکھ کے نا مسکرہے لیکن جو مریدین تھے نا ان سے نہیں مرداشت ہوا وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے آپ نے فرمایا سوا تاڑے تھے سوٹیئے کے میری تھے عرض کی تھی حضرت تاڑے تھے فرمایا فردو ہی گالان کے اوپر نڑے تھے عرض کی حضرت ہم بھی تو اس لیے نکال رہے ہیں آپ پہ کیوں پھینکی تو حضرت آپ کو غصہ نہیں آیا آپ مسکرہ رہے ہیں فرمایا مہتی ایس گلتو خوش ہونڈے ہیں شکرے سوا جی جان چھوٹ گئی باقی جمعہ میرے کامنے مہتی آگدے لائے کہا ہے اپنا دیکھوئی سب سونا لگے گا ہم نے اپنا دیکھنا بند کرنا اور پھر اس کا ریدرڑ یہ نکلا کہ علماء تک اب ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں وہ قرآن والا یاد وہ نبی علیہ السلام کے میمر اور مسلح والا تو اپنے چگے میں دیکھ تیرے چگے میں کیا ہے تو کسی مو سے اس پر تنقید کر رہا اگر بظاہر اس میں کوئی کمی ہے تیرے چگے میں کیا ہے کسی کو دعوت دینا تو دور تو نے آج تک خود نماز نہیں پڑی علماء پہ تان کرتا ہے تیرے چگے میں کیا ہے یہ حضور کا وارث ہے یہ حضور نبی علیہ السلام کا وارث ہے ہے کمی ہو جاتا ہے تو کس مو سے تنقید کر رہے ہیں تیرے چگے میں کیا ہے یہ ہم یہاں تک آ کھڑے ہوئے ہیں یہ علماء بھی ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں علماء کی غیبت کرنا بیٹھ گیا تو یہ احتیاط کرو حضرتی معاملات کے حوالے سے وہ بندہ آ گیا ویل ڈریس کرم ہو گیا وہ ایک بار آیا چلا گیا دو جی بار چلا گیا تیجی بار چلا چوتھی بار جب آیا اور جانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے نہ بچھا گیا اور آپ اپنے بڑے مخصوص محبت بھرے انداز میں فرمانے لگے پائی جی تڑی کڑی تڑی بوٹ تڑی پرفیون دی خوشبود دست دی کہ اللہ نے وہاں بھی پہہ دیتے تے داندہ کیوں نہیں نوانگے جب بات دل سے نکلتی ہے حسر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے نکلی سیدھی دل میں گئی ہے انیس سو اسی کی بات ہے وہ بندہ کیسے عرض کرتا ہے حضرت ان شکل وہاں بھاگا جی دن داندہ لو آلوانگے فرما جاہ لو آلوانگے سیالکوٹ میں تو انیس سو اسی میں شاید کوئی قد ہوئی نہ شاید کوئی امیر آدمی تھا گاڑی باہر کھڑی تھی سیدھا اللہ اور گیا وہاں دس پنگرہ دن گزارے دانت لگوایا لگوا کے سیدھا حضرت کے پاس گھر بھی نہیں گیا آکے نہ آپ کو موں کھول کے تو دان دکھا کے ارز کرتا ہے حضرت دیکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا آہ بڑے خوش خوش دنے بعد پہ بڑا پیرا دیا آپ نے تھوڑی دل جو ہی فرمائی آپ نے فرمایا داندہ بھی صحیح لگ گیا نا لیکن داندہ لگ گیا نا لیکن تسی بھی صحیح صحیح لگ گیا ٹھیک ہے جی حضرت کی عادت تھی ایک تو روپ بڑا تھا گفتگو کر کوئی نہیں سکتا تھا اندر جاتے ہی معاملے سلب ہو جاتے تھے حضرت نے تھوڑی سے محبت کی تو چروی ہو گیا کہ اندہ حضرت انہوں کی دسانگلے ڈاکٹر نے داندھ لائیا اور کڈا سونا اسی ادھے نین نقش بڑے سونے ادھا یہ بڑا سونا ادھے ٹائی بڑی سونی ادھا کوٹ بڑا سونا ادھا یہ بڑا سونا کڈا سونے لگا رہا رن پیر کرتا ہے حضرت ایک داندھ لگانے کا اس نے مجھ سے ایک ہزار لیا ایک ہزار دو ہزار بھائی کا نہیں ایک ہزار انیس سو اسی کا اور انیس سو اسی میں ہزار ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت ایک داندھ لگانے کا اس نے مجھ سے ایک ہزار جب جملے ختم ہو گئے باتیں ختم ہو گئیں لفظ ختم ہو گئے چپ کر گیا پھر حضرت دکھے دل کے ساتھ بولے آپ نے فرمایا بھی جنہیں ایک ہزار لیا کیک کی داندھ لائے تو پورے داس میں اڈودی تعریف کیتی ہے جنہیں لیا بھی ککھنی تے پورے بتی لائے انہیں قدیودی بھی کیتی ہے اللہ